بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چھٹی کلاس کا ساتھ ماہ لکچر لینے جا رہے ہیں آپ سب بچے صفحہ نمبر سترہ پہ آ جائیں اپنے اردو کی کتاب کھول لیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کہانیاں پڑھ رہے ہیں تو آج کی کہانی بہت ہی درچسپ ہے یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور جیسا کہ ہم کہانیوں کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ کہانی منظوم کہانی کی قسم ہے کون سی کہانی ہے منظوم کہانی یعنی کہ جو نظم کی صورت میں لکھی جائے اور اس میں ساری کہانی بیان کی جائے نظم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہانی کے بارے میں کچھ بتا دیتی ہوں جیسا کہ ہم ادل ازہا مناتے ہیں وہ کس کی یاد میں مناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانے کی یاد میں مناتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی صورت میں دی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں تین دن مسلسل یہی خواب آتا رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ڈسکس کیا کہ مجھے اس طرح یہ خواب آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ اباجان آپ خوش ہو جائیے اور گھبرائیے مت میں آپ کی اس خواب کو پورا کروں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہی رضا ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو خوش کر دیا یہ کہہ کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ ایک گنجان عبادی میں چلے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھیں تاکہ آپ مجھے تڑپتا ہوا نہ دیکھیں اور اگر میں تڑپوں بھی تو آپ کے ہاتھ نہ لرزیں اور میرے پاؤں بھی باندھیں اور ہاتھ بھی باندھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات بیٹے کی سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹایا زبا کرنے کے لئے اور چھڑی چلائی لیکن چھڑی چلی نہیں اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قربانی کی چاہتے تھے کہ آزمانہ چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گو کہ وہ اس ازمائش پہ پورا اترے اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سائیڈ پہ کھڑے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دنبال آکھر نیچے رکھ دیا جس پر چھوڑی چلی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکل صحیح حالت میں کھڑے تھے اس طرح وہ دونوں باپ بیٹا گھر خوشی خوشی آگیا اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے اب ہم اس نظم کی نظم پڑھتی ہوں میں اور ساتھ تشریح بھی کرتی جاؤں گی آپ گوھر سے سنیے گا انگلی رکھ کے اور ساتھ ساتھ الفاظ معنی جو ہیں وہ نوٹ کرتے چاہیے گا نظم کا نام ہے بیٹے کی قربانی پدر بولا پدر باپ پدر بولا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باپ دیکھا ہے پدر باپ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے بہت ہی عجیب اور بہت ہی انوکھا خواب دیکھا ہے جو کہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ دیکھا ہے میں خود آپ تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بڑھتا ہوں باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو زبا کر رہا ہوں اور میرے ہاتھ تمہارے خون سے بڑے ہوئے ہیں اور یہ حکم جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے سعادت من نیکس دیکھیں سعادت من بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر زمینوں آسماء حیران تھے اس تاعت گزاری پر یہ بات سنتے ہی جو سعادت من بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ اپنے باپ کی بات سن کر جھک گئے وہ فرما برداری کی انہوں نے اور سرحلا دیا رضا مندی میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بات سن کر خوش ہوا ہوں میں آپ کی فرما برداری کرتا ہوں اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں آپ مجھے قربان کر دیجئے اور یہ سنتے ہی زمین اور آسمان جو تھے وہ حیران ہو گئے ہر چیز حیران ہو گئی رضا جوئی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک یہ جرات پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک یعنی کہ اس سے پہلے ایسی کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی ایسی کوئی ازمائش یا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ باپ بیٹے کی قربانی دے دیں اور اس سے پہلے نہ ہی کسی بیٹے نے ایسی جرات کی تھی حمد کی تھی اور نہ ہی کسی باپ نے ایسی حمد کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر دیں عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عرض عزت پر تامل یا تز بزب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر یعنی کہ دونوں یہ خواب سن کر اور یہ خواب ایک دوسرے کو سنا کر اتنے خوش اور حشاش بشاش تھے اتنے خوش تھے کہ اور اللہ کی رضا پر اتنا راضی تھے کہ ان کے شکل ان کے چہرے پر کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی رنجوں گم یا خوف نظر نہیں آتا تھا دونوں پرسکون تھے کہا فرزن نے اے باب اسماعیل علیہ السلام صابر ہے خدا کے نام پر بندہ پائے تعمیل حاضر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے کہ آپ کا بیٹا بہت فرمابردار ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ صابر ہے صبر کرنے والا ہے اور خدا کے حکم کی تعمیل کرنے پائے تعمیل تعمیل کے لئے حاضر ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لئے حاضر ہے آپ قربان کر دیجئے مگر آنکھوں پہ اپنی آپ علیہ السلام پٹی بان لیجیے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی بان لیجیے گا وہ نے کہا کہ مجھے زبا کرنے سے پہلے آپ میرے آنکھوں پہ پٹی بان لیجیے گا اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی بان لیجیے گا تاکہ جب میں ہلوں یا لرزوں یا کامپو تو آپ کی جو ہاتھ ہیں وہ تھر تھرائیں نہ کامپے نہ مبادہ آپ علیہ السلام صورت پہ میری رحم آ جائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائیں یعنی کہ اگر میں ہلوں یا کامپو درد کی وجہ سے تو آپ کے ہاتھ نہ کپ کپانے لگیں آپ کا جو ارادہ ہے وہ کہیں ٹوک نہ جائے یا پھر آپ کا ارادہ جو ہے وہ آپ کے ارادے میں کوئی کھلل پیش نہ آئے رکاوٹ پیش نہ آئے پسر کی بات سن کر باپ نے تاریخ فرمائی یہ رسی اور پٹی باندی ان کو پسند آئی پسر بیٹا یعنی کہ بیٹے کی بات سن کر باپ نے دل ہی دل میں تاریخ کی اور انہوں نے اسی کے ہدایت کے مطابق اسی کی کہنے کے مطابق ویسے ہی آنکھوں پہ بھی پٹی باندی اور ہاتھوں اور پاؤں کو بھی باندیا ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا چھوٹی تامی پیدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا اور دونوں باپ بیٹا اب قربانے کے لیے تیار تھے قربانی دینے کے لیے باپ نے چھوٹی پکڑی اور بیٹا قدموں کے نیچے آ کر لیٹ گیا جس طرح قربان ہونا تھا جیسے ہم بکرے کو قربانی کے لیے لٹاتی ہیں اس بلکل اسی طرح ہاتھ پاؤں باند کر اور آنکھوں پہ پٹی بکرے کے تو نہیں باندتے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باند دی تھی پچھاڑا اور گھٹنا سینہ بکرے کو زبا کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنا گھٹنا رکھتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں زور سے اسی طرح بلکل اسی طرح حضرت ابراہیم ارے سلام نے اپنے بیٹے کو نیچے لٹایا اور ان کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھا مضبوطی سے اور چھوٹی کو رگڑا پتھر پہ تاکہ وہ تیز ہو جائے اور ان کے حلق کو اس طرح کھینچ کے پکڑا جیسے وہ بکرے کو زبا کرتے ہوئے اس کی جو ران ہے اسو سیدھا کرتے ہیں اسی طرح زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ نہ اس سے بیشتر دیکھا یہ حیرت کا نظارہ زمین خوف سے ڈر رہی تھی سہم گئی تھی اور آسمان بھی ساکن تھا یعنی کہ منجمن تھا ایک جگہ پہ ساکن ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے تو ایسا کوئی کبھی نہیں ہوا اس طرح کا حیرت انگیز واقعہ تو پہلے کبھی نہیں دیکھا پیدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بہالی تھی چھری حلقوں میں اسماعیل علیہ السلام پر چلنے ہی والی تھی باپ بھی مطمئن تھا اور بیٹا بھی مطمئن تھا دونوں کے چہرے پر بہت پرسکون تھا بہت زیادہ سکون تھا دونوں کے چہرے پر اور چھری ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چلنے ہی والی تھی مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگ ٹاپ کٹنے نہیں پایا ابھی اتنی ہی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی وہ جوش میں آئی اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی تھی وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ان سے اور حضرت اسماعیل کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنبہ لا کھڑا کیا اور حضرت اسماعیل کا ایک بال تک بانگانا ہی ہوا ایک بال تک کو خراش نہیں آئی ہوئے جبرائیل علیہ السلام نازل اور تھاما ہاتھ حضرت اسماعیل کا کہا بس امتہا مقصود تھا اسارو جرات کا جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراں حاضر ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا کر سائٹ پر کر دیا اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے عزمائش تھی قربانی کی اور حمد کی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ کو عزمائیں کہ آپ میرے راہ میں کیا کر سکتے ہیں میری راہ پہ اپنا بیٹا قربان کر سکتے ہیں اپنی جان سے پیارا بیٹا قربان کر سکتے ہیں تو آپ یہ اس امتہان پہ پورا اترے اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ سے راضی ہوئے خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا زبا اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا زبا اللہ اور اسی دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا اللہ کا لقب دیا گیا خطاب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زبا ہونے والا اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبا اللہ یعنی کہ یہ میری راہ میں قربان ہونے والا ہے میری راہ میں زبا ہونے والا ہے یہ نظم بچوں لکھی ہے حفیظ جلندری نے اور حفیظ جلندری کے بارے میں ہم تارف پڑھیں گے گوھر سے سنیے گا تارف اور اہم چیز جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا حفیظ محمد حفیظ جلندری چودہ جنوری انیس سو کو جلندر میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے جلندر میں اور انیس سو چودہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی پھر لہورہ آگئے گیارہ سال کے عمر میں شیر کہنا شروع کیا اپنی محنت و لیاقت سے دنیا کے شیر و عدب میں ممتاز مقام حاصل کیا مختلف وعدوں پر فائز رہے آپ اکیس دسمبر انیس سو بیاسی کو وفات پا گئے قومی اور ملی اعتبار سے ان کی شاعری کا درجہ بہت بلند ہے انہیں پاکستان کے قومی ترانے کا خالق ہونے کا شرف حاصل ہے پاکستان کا قومی ترانہ جو تھا وہ حفیظ جلندری نے لکھا تھا ان کا ایک اور بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام جس میں انہوں نے تاریخ اسلام کی درخشندہ اور تابناک تاریخ کو نہائیت آفری انداز میں نظم کیا ہے شیر و عدب سے ان کا تعلق تھا وہ خود بھی شیر کہتے تھے تشکیل و تکمیل فن میں حفیظ کا جو بھی حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں یہ ان کا بہت مشہور شیر ہے اور اس کے علامہ ان کی کتابیں مشہور کتابیں یہ گوھر سے یاد کر لیجئے گا یہ آپ کو ممکنہ جوابات یا آپشنز میں آ سکتے ہیں مختصر سوالات میں کتابیں کون کون سے تھی نغمہ راز سوز و ساز بہار کے پھول تصویر کشمیر شہنامہ اسلام یہ چار جلدیں تھے آگے الفاظ معنی آپ نوٹ کر لیں بچو پدر باپ کو کہتے ہیں پسر بیٹا کو کہتے ہیں لہو خون ہلکوم ہلک یا ہلک کو کہتے ہیں یعنی کہ یہ والا ہلکوم مشیط مرضی پیتمیل تعمیل کے لیے آگے الفاظ کے معنی سوری مختصر سوالات ہیں حفیظ لندری کی یہ نظم اس تاریخی واقعہ کا منظوم بیان ہے اس واقعہ کے یاد میں کون سی عید مناجہ تیر ہم یہ ہمیں پتہ ہے کہ جی سید پہ ہم قربانی دیتی ہیں وہ اسی طرح نام عدل ازہا ہے عدل ازہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے اس نظم میں چہرے کے تاثرات بیان کرنے کے لئے کون سے الفاظ بیان کیے گئے تھے کون سے الفاظ بیان کیے گئے تھے کہ پدرتہ مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی یہ والی لائن یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے آگے نظم کے کوئی سے دو اشار جن میں مقالمے لکھیں یہ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو مقالمے یہ دو یہ نظر آئیں گے آپ کو شیئر جس میں باپ بیٹا آپ پس میں مخاطب تھے یعنی کہ مقالمہ کر رہے تھے یہ دیکھیں مگر آنکھوں پر پٹی اپنی آپ پٹی بان لیجے گا میرے ہاتھوں میں اور پیاروں میں رسی بان دیجے گا اور اس سے آگے بھی یہ دیکھیں مبادہ آپ علیہ السلام کو صورت میں میری رحم آ جائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھیرائیے والا اور اس سے نیچے بھی بیسے ہے لیکن آپ یہ دو کر لیجے گا اس نظر میں باپ کا نام نہیں لکھا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے ان کا نام اور ان کے بارے میں ایک پیرا گراف ہے باپ جی اس میں نام نہیں لکھا گیا باپ کا نام تھا حضرت عبرہیم علیہ السلام جو کہ اس کا تعرف تھوڑا سو سننے حضرت عبرہیم علیہ السلام کا وہ آپ کو پیرا لکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی حضرت عبرہیم علیہ السلام چار ہزار سال پہلے عراق کے بہت اونچے طبقے میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے آپ کے جو آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور آپ کے جو قوم تھی وہ گمراہ ہو گئی تھی وہ بتوں کی سورج چانس تاروں کے پوجہ کرتی تھی اور آپ نے اللہ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کی اور سب سے پہلے جو تبلیغ تھی وہ آپ نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا ٹھیک ہے اور آپ کو اس حضرت عبرہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے نا وہ صورت الانعام میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا یعنی کہ اللہ کا دوست اور ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جب نظم پڑھیں گے تو آپ کو کچھ وہاں سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا آپ نے دس لائن کا دس لائنوں کا آپ نے پیرا لکھنا ہے اور اس کی تصویر بنا کہ آپ نے سکول کے نمبر پر ویٹس اپ کر دینی ہے اور جس بات کے آپ کو سمجھ نہ آیا کر وہ کال کر کے پوچھ لیا کریں جملے بھی بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے سوالوں کے جواب الفاظ متزاد اور جملے اور ایک پیرا گراب حضرت ابحیم علیہ السلام کے بارے میں لکھ کر آپ نے سکول کے نمبر پر ویٹس اپ کر دینی ہے اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اگلے لیکسی پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ